بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے میرا وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت فائدہ مند ہونے والا ہے آپ لوگوں کے لیکن بہت ہی سمپل آئیڈیا ہے تو بیسیکلی ایک ٹائم زیادہ کرے بغیر میں شروع کرتی ہوں کہ آج میں ویڈیو میں آپ لوگوں کو کیا بتانے لگی ہوں جیسے کہ آپ نے ٹائٹل سے پڑھ لیا ہوگا میں بتانے لگی ہوں آپ لوگوں کو کہ کون سے جو کلپس ہیں اور ہم خریدتے ہیں تاکہ ہمارے پیسے ضائع نہ ہوں ہمیں کون سے لینے چاہیے اور ان کلپس کو لے کے ہمارا فائدہ کیا ہوگا اور اگر ہم اس کو اس پرپس کے لیے خرید رہے ہیں جیسے کہ ان فیشن پنس کو میں نے خرید لیا تھا اس لیے کہ شاید یہ میرے جو پفز وغیرہ ان میں ہیلپ کرے گی تو مجھے کیا اس نے کیا ہیلپ ہیم آپ کو اگر ویڈیو میں بتاتی ہوں تو اس لیے ہمیں پہلے سے فورہینڈ پتا ہو کہ کون سی چیزیں ہمارے کس کام آئیں گی یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پتانے لگی ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پنس کی ہمیں ہیر بینڈز کو سائٹ پر کر دیتے ہیں اور پنس کی بات کرتے ہیں اگر میں آپ لوگوں سے ان پنس کی بات کروں تو اس میں دو طرح کی پنس آتی ہیں بابی پنس جو ہم عمومن ہیر سٹالز وغیرہ میں یوز کرتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں لیکن مجھے سمٹائمز یہ پنس بھی کافی ایزی لگتی تھی یہ دیکھیں جیسے ایزی لی یوں ٹک ٹک ٹو پنس جنے کہتے ہیں ایسے کھول جاتی ہوں اور ایسے بند ہو جاتی ہیں تو میرا ماننا تھا کہ یہ پنس جو ہیں میرے پافز وغیرہ جو میں بناتی ہوں ان کے اندر بڑی ہیلپ فول رہے گی پر ہوا یہ کہ اگر آپ اس پنس کو ایک سنگل لگائیں گے تو یہ بلکل بھی کسی فائدہ مند نہیں دیکھی آپ کو اگر آپ کے پتلے بال ہیں تو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ہیلتی بال ہیں تو آپ کو بلکل بھی یہ پنس ہیلپ نہیں کریں گی دوسرا ان کا جو بینفٹ آپ نہیں سمجھ سکتے وہ یہ مجھے نہ ملا کہ یہ جو آپ اوپر لائن دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو انہوں نے لکائی ہوئی ہے یہ جو ڈیزائن سا ہے یہ اتر آتا ہے تو پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں یہ بہت مجھے ایزی لگتی ہیں ایسے کھل جاتی ہیں ٹک ٹک ٹو پنس ان کو میں خرید لیتی ہیں ان کا پورا پتہ خرید لیا تھا امتیاز سے اور میں نے ان کو کچھ اس طریقے سے لگانا لگایا کہ پہلی والی پن ہم نے ایسے بند کر لی اور دوسری والی پن اس طریقے سے کہ میں نے کہا شاید اس طرح کرس کروں گی تو زیادہ چھے طریقے سے باز کروں گے لیکن یہ پنس دہیں کتنی لوس ہے اور اسی طریقے سے اس نے میری کو ہلپ نہیں کی لیکن اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کسی کام کی نہیں ہے یہ پنس یہ ان تمام لوگوں کام کی ہیں جن کے جو چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ان کے کام کی ہے اور ساتھ میں جن کے ہلکے بالے ان کے کام کے لیے بھی ہے اچھا پھر آ جاتی ہے یہ ان فیشن پنس کی بات ویسے میں نے فیشن پنس اسی لیے ہی لی تھی کہ مجھے لگا تھا ایک تو یہ موتی لگے یہ موتی نہیں ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ الٹا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی پلاسٹک ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے اور یہ پلاسٹک والے موتی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے پر بہت ہلکی کوالٹی کے ہیں پر یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوئے ان کو میں نے کافی زیادہ استعمال کی اور اگین بلکل انہی ٹک ٹک ٹو پنس کی طرح یہ بلکل بھی ہلپ فل نہیں ہے اس چیز میں کہ آپ ان کو یوز کریں اور ان سے اپنے بالوں کو سکیور کر سکیں یہ ویسے فیشن پنس ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ادھر پکچر میں دکھا رہی ہوں اچھا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ہیر بینڈز کی ہیر بینڈز لینے کی میری عمر تو نہیں ہے لیکن میں نے یہ ہیر بینڈز اس لیے لیے تھے کیونکہ ایک سر روکات میں فیشل کرنا ہوتا ہے یا آپ کے موہ پہ بالا رہے ہوتے ہیں میں نے بینکس کٹوا لیے تھے ان سب کے لیے مجھے کافی پرولم ہوئی تھی تو میں نے یہ ہیر بینڈز لیے تھے اس میں دو طرح کی ٹائپ ہے ایک ہوگا یہ کپڑے والے اور اسے سٹریچبل ہیں یہ والے دوسرے آجاتے ہیں یہ پلاسٹک کے نوربل بینڈز اور اس کے بعد آجاتے ہیں اور اسے فیشنیبل بینڈ جو کہ بچوں کے لیے use ہوتے ہیں یہ میں نے اپنے فیشل وغیرے کے لیے لیا تھا کہ تھوڑا سا بال پیچھے کر لے کیونکہ یہاں پہ فرل لگی ہوئی تو میں نے کہا میرے بالوں کو پیچھے کرنے میں ہلپفل ہوگا اب تو بی آنسٹ یہ صرف فیشن کے لیے ہی ہے اس سے بال اس طرح پیچھے نہیں ہوئے یہ فر ہے یہ گنڈی ہو جاتی ہے دوسرا اس کا ڈراؤبیک اس والے ہیر بینڈ کا یہ ہے کہ یہ اتر آتا ہے جب آپ اس کو فریکوینٹ یوز کرتے ہیں کہ میں نے اس کو زیادہ یوز نہیں کیا لیکن جب آپ اس کو فریکوینٹ یوز کرتے ہیں تو یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرل یہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ڈراؤبیک تھا میں نے ہنڈرڈ روپیس کا لیا تھا ایک مارکٹ سے جو کہ یہ نورمل لوکل مارکٹ تھی پھر بات کر لیے تھے ان بینڈز کی یہ کافی پتلے بینڈز ہیں اور ان بریکیبل ہیں کافی لمبار سا یہ نکال جاتے ہیں کیونکہ اس پر کوئی فرلو کوئی ڈیزائن نہیں لگا تو یہ اچھا چل جاتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ ساتے ہیں یہ دیکھیں اس کا اندر سے پینٹ اکھڑنے لگ جاتا ہے خراب ہونے لگ جاتا ہے یہاں سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ اس کو کافی میں نے فریکوینٹ یوز کیا ہے لیکن اوپر سے یہ بالکل صحیح ہے 100% اگر آپ کو میرے پیچھے بیکگران میں کوئی آوازے کنسٹرکشن کیا رہی ہے تو پلیز اس کو بیر کیجئے کیونکہ ہمارے ہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے پاس ہی گھر میں اچھا واپس ویڈیو کی طرف آتے ہیں یہ بینڈز کافی لمبا عرصہ چلے اور بہت زیادہ unbreakable چلو جی ویڈیو میں ہی باتا رہ گیا کہ unbreakable نہیں ہے لیکن انہوں نے میرا کافی ساتھ دیا تھا to be very honest ٹھیک ہے انہوں نے میرا کافی ساتھ دیا تھا اور بیچارے ٹوٹ گئے ہیں اس سے زیادہ آپ پر کھے چھے گے تو ٹوٹ جائیں گے مرے پاس اس طرح کاری پڑھا ہے so no worries تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو آپ نے دینا ہے تو یہ جلدی ٹوٹ جائے بڑا استعمال کر رہے تو نہیں ٹوٹے گا اچھا ہوا میرا ریویو بہت honest آگیا ہے اس لئے میں کہتے ہوں میرے ریال ریویوز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں ان کپڑوں کے بینڈز کی طرف یہ والے جو بینڈز ہوتے ہیں کافی اچھے ہوتے ہیں اور بالوں کو بہت ایزیلی پیچھے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کام بھی بہت 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 بہترین ہے اور اس کو آپ ملٹی پرپس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا پونی کے طور پر بھی یوکن آلویز یوز اٹھیک ہے آپ ہیر کچ جس رمبال اپنے ٹائے کرنے ہیں ان سب کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا ملٹی پرپس کام ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ بالکل سیمپل ڈیفنٹ کلرز میں بھی آجاتے ہیں 50-70 کا یہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ لوگوں کو تمام یوز اور سب چیزیں بتا سکو کہ کس طرح کون کتنی دیر تک چل سکتا ہے ٹھیک ہے تو جب نیو آتی ہے پونی تو اس طرح ہی کچھ حالت ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے بلکل نیو اور یہ بلکل نیو ہے اس کو میں نے یوز نہیں کیا لیکن جو نیو پونیاں ہوتی ہیں اگر ان کو بھی آپ سنبھال کے نہ رکھیں تو یہ دیکھیں اس طرح کھلنا شروع ہو جاتی ٹھیک ہے اس کے بعد پہلی سٹیج یہ ہوگی جب آپ نے پونی کو پہلی دفع نیو نیو لیا ٹھیک ہے تو ان کی پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے اس کے بعد آپ یوز کرنے لگ جاتے تھوڑا سی کھلنے لگ جاتی ہے پھر جب آپ یہ بھی نیو تھی پرپل والی بھی ٹھیک ہے پھر جب آپ اس کو ایکسٹرا اور یوز کرنے لگ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ انڈ من کا یہ حال ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی بھی استعمال ہو سکتی ہے ان کین گیو می ایزیلی تین چار بل تو تین بل مجھے دے سکتی ہے لیکن جو پس اس کا دراب ہے کی ہوتا ہے تھوڑی رف دکھنے لگ جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح تھوڑی سی رف ہو جاتی ہے باقی اس کا اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن یہ بہت لانگ لاسٹنگ ہے جن کے ہلتی بالے ان کو بہت اچھی سوٹ کرتی ہے تو بس یہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کا مقصد بھی سمجھ آ چکا ہوگا کہ میں نے کیوں ویڈیوز بنائی ایک سوڑکت ہمیں چیزوں کا تو پتہ ہوتے کہ بہت کامنٹ سے چیزیں اگر آپ کا مقصد نہیں بتا ہم کسی مقصد کے لئے لیتے ہیں جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں یہ پنز جولی تھی اس لیے کہ شاید ہی میری ہلپ کریں گے میرے بالوں کی پاف سکیور کرنے میں لیکن انہوں نے نہیں کیا باقی ہلکے بالے ان کے لئے اچھی ہے پنز بہت ایزی ہے چھوٹے میرے پاس ہیڈ کی کافی ورائٹی ہے پر اس ساری ورائٹی میں سے میں آپ لوگ کو آج بس تین ہی دکھاؤں گی کیونکہ یہ تین مین کلپ جو میں بار بار خرید دی ہیں ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ والا کلپ امتیاز سے سکسٹی روپیز کا یہ چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لے کلوز یہ نکل رہے ہوتے تھے اس کے بااد آتی ہے اس کلپ کی بار یہ بہت اچھا ہے آپ لے سکتے اس کو پرچیز کر سکتے اس میں کوئی مسئلہ آئے گا اس کے سپرنگ سکھائے گا بس اور کسی چیز کا نہیں آئے گا اور یہ کافی دیر میرا چلا ہے لیکن اس کا سپرنگ تھوڑا خراب ہو گئے اور یہ ادھر سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ بہت دیر تک چلے گا آپ اتیاد سے چلائیں گے لانس بڈ نور لیس یہ بھی بلکل ٹرانسپیرن کلپ ہی ہے اور یہ کافی اچھا ہے یہ 1 پر پر پیس لکھی بھوئی 150 کا ملا تھا کون سا کلپ سا جب آپ پیچھے سے پریس کریں گے تھوڑا سا ٹائٹ گریپ سوڑا سا لگانا پڑے گا چاہ نہیں تھوڑا سا کلپ بہت اچھا اس طرح کلپ کیوں لیں کیونکہ ہر ڈریس کے ساتھ جاتے ہیں اور یہ بلو کلپ تو کبھی زندگی میں نہیں لوں گی کیونکہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں جن کے بال بہت ہیلدی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو ای ہوپ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی میں بہت کوشش کی ہے آپ لوگ کو نارمل لائف کی چیزوں کے بارے میں اس لئے بتایا ہے چیزوں کو بہت نارمل لیتے ہیں وہ چیزیں اچھی خاصی بڑی ہوتی ہماری لائف میں ہمارے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں اب اگر فرص کریں کسی نے میری ترہا پونی خرید لی ٹھیک ہے اچھے 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 دن دوسرے دن احال ہوگیا پیسے لگے 10 دس بیس بیس پیچاس کرتے کرتے اچھے خاصے پیسے خرچ ہو جاتے تو ہمیں جاننا چاہیے کون چیز ہے اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہے اور ہمیں کون چیز لینی چاہیے میری چینل کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ لگوں کے لئے ایسی ویڈیوز بنا جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں کہ آپ کو کون سی چیز لینی چاہیے پہلی وار ہینڈ مجھے خود بھی بہت شوق تھا کہ مجھے پتہ ہو میں جو بھی چیز خرید رہی ہوں اس کا کیا مقصد ہے میری لائف میں مطلب لیتے ہوئے مجھے پتہ ہو کہ اس کو میں کس طریقے سے استعمال کروں گی اس کا باقی کیا ریویو کیا ہے اس کا لیکن مجھے انٹرنیٹ پہ ایسے common common ریویوز نہیں مل باتے تھے تو میں نے اس لئے اپنا چانل شروع کیا تاکہ میری جیسے وہ تمام لوگ جو اس طرح کی ریویوز دینا چاہتے ہیں وہ دے سکیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ